اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیہ وسلم آداب طریقت کے عنوان سے جو آداب سالکین کے لئے میں نے ارز کیا ترتیب وار اب نمبر ستائیس حجرت علی بن وفا رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مرید اپنے شیخ کی نرمی سے دھوکہ نہ کھائے مرید جو ہے اپنے پیر کی نرمی سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ ڈرتا رہے شیخ کی سکتی پر رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہو کہ یہ میری اصلاح ہو رہی ہے اب ایک لفظ یہاں پر یہ میں نے ارز کیا کہ مرید اپنے شیخ کی نرمی سے دھوکہ نہ کھائے اس کی کیا مانے آپ سمجھ رہے اس کا مطلب یہ کہ اگر شیخ نرمی آپ کے ساتھ کر رہا ہے نرمی سے پیش آ رہا ہے تو کہیں آپ بے عدب مت ہو جانا ان کی نرمی سے کہیں تمہارے اندر بے عدبی کے جراسیم پیدا نہ ہو جائے بلکہ ان کی نرمی ان کی شفقت کا یہ قصہ ہے تو آپ بے خوف نہ یہاں ہو جانا چونکہ ایک ایسا یہ ڈپارٹ ہے یہ راستے ہیں کہ یہاں پہ عدب اور مرید مرید عدب اور پیر یہ ایک حد ہے عدب ایک بورڈر ہے اگر اس کو تم نے پھلانگا اس کے بورڈر کو کراس کیے تو فوراں آپ اعتاب اور گمراہی میں فضجہ ہوگے اٹھائیس حضرت شیخ عبالعباس رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے اپنے شیخ سے کبھی بھی کرامت طلب نہ کرے بل یہ ارادت میں شک ہے کیا ہے یہ بعض مریدین ہوتے ہیں جو ان سے کرامت طلب کرتے ہیں کہ آپ جیسے کرامت دکھائیے جیسے بنی اسرائیل کی یہودی لوگ ہے نا انبیاء سے معجزات طلب کرتے تھے تو یہ مریدین کے زمرے کے یہودی ہیں ایک طرح کے جو اپنے پیر سے کرامت بلکہ تقوی پہ ان پہ نظر رکھو کہ کتنے بڑے متقی ہیں وہ پیر سے کرامت طلب کرنا اپنی ارادت میں شک ہے بہت سنجھے ہی وہ ارادت میں دراصل شک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ مریدینوں کے اس طرح کے جراسیم اس طرح کے خطرات سے مبارا رکھے مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی خفگی یعنی ان کی سختی سے تنگ نہ ہو اگر کبھی پیر اس پہ سختی کرتا ہے تو اسے وہ تنگ دل نہ ہو اگر شیخ دھتکار بھی دے تو ابھی جدہ نہ ہو اگر وہ دھکے مار کے نکال بھی دیتا ہے تو اسے دل سے جدہ نہ ہو جان لے کہ بزرگان دین کسی مسلمان کو ایک سانس کے لئے بھی اسے نفرت نہیں کرتے بلکہ اگر کر رہے ہیں تو تمہاری بھلائی اور تمہاری تعلیم کے لئے بس ون جائیں یعنی اگر تم سے کوئی خطہ ہو جائے اور وہ دھتکار دے گے نکلیں یہاں سے تو فوراں عمل تو کرے نکل جائے وہاں سے اگر وہ ڈٹا رہا تو ان کو اور گس آئے گا بس ون جائیں تو اگر وہ سختی کیا انہوں نے اور کوئی کام ایسا اللہ نہ کرے کسی مرید سے سرجد ہو کہ شیخ کو اتنا گزب ناک ہونا پڑے اس کا کام ہے کہ وہاں سے نکل جائے لیکن بعد میں پھر اس کے اسباب پیدا کرے کہ یہ خوش کیسے ہوں گے ان کے خوشی کو ڈھونڈے تلاشے بس ون جائیں نہیں تو پھر وہ شیطان کا لکمہ بن جائے گا اور شیخ کا جو گزب ہے وہ اس پر ضرور پڑے گا ان کے اتاب میں افض جائے گا نمبر تیس مرید کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے شیخ کے مقام کو جانے جاننے کی فکر میں لگا رہے مرید کے یہ سب کام کے اندر نہیں پڑنا تھی کہ میرا پیر کس منزل کو ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس معاملات میں نہ پڑے بس وہ اپنے کام سے کام رکھے مقصد فل کانا کھانا ہے پیڑ گننا نہیں بس آنے اس کو جو ملنا چاہتا وہ تو مل رہا ہے نا اچھے طریقے سے مل رہا اچھے سے اچھا میبہ اس کو مل رہا ہے بس یہ ہے کہ اپنے شیخ کے اپنے پیر بھائیوں میں ان کے مراتب کے چرچے کر سکتا ہے وہ تاکہ ان کی عزمد لوگوں کے اندر بڑھے لوگوں کا رجحان لوگوں کا شوق ان کے طرف جائے ارادت بڑھانے کے لیے باقی ان کبھی پیمائش نہ کرے کہ کتنے انچ کے ہیں یہ بس آنے نہیں چونکہ اولیہ کے مراتب کا پیمائش ایک دوسرا یعنی ایک والی دوسرے والی کبھی اندازہ لگا رہا پانا وہ مشکل ہوتا ہے چونکہ وروج اس کے سیر کے اوپر ہے کہ کرب میں کون کتنا گیا اتنا ہی بڑا ہے وہ اب کون کہاں تک گیا ہے کون جانے بس آنے ہی وہ تو جانے والا جانے اب مثال ہے کہ ایک آدمی سو پھٹ گیا ہے تو سو پھٹ کو جانتا ہے ایک ڈھائی سو گیا ہے تو ڈھائی سو جانتا تم یہ نہیں جانتے کہ وہ سو گیا ہے کہ ڈھائی سو گیا ہے تو اسی لیے ایک دوسرے کے مراتب کے ماملے میں کبھی جنجٹ میں نہیں پڑنا چاہیے مرید پر لازم ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو شیخ کی عیضہ ان کے دلازاری کا سبب بنے اگر ایسا ہو جائے تو فوراں معافی طلب کرے آئندہ کے لیے محتاط رہے یعنی اس کو ہمیشہ اس کا احساس رکھنا چاہیے کہ میرے کسی کام سے ان کے دل کو ان کے قلب کو رنج نہ پہنچنے پائے اگر ایسا کچھ ہو جائے اب اس کی اپنے گناہوں سے اس کی اپنے کرم سے اس کی اپنے حرکاں سے جس سے اس کے پیر کے دل کو رنج پہنچے وہ گمگین ہو باسم جائی اگر اس سے ایسا ہو جائے تو فوراں وہ اس سے رجوع کر لے باسم جائی اس سے رجوع کر لے کہ یہ خطہ ہوگی حضرت اب آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگی اور احتیاط دل سے کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے 32 مرید کو چاہیے کہ وہ شیخ کے کام کلام کو اپنی اکل کے ترازوں میں نہ تولے جو ان کے الفاظات ہیں ان کے جو اپنے الفاظ ہیں ان کے مکتوبات جو ہیں ان کو اپنے اکل کے ترازوں پر کبھی نہیں تولنا چاہیے اگر شیخ مرید کو کسی خطیب یا عالم یا کسی شخص کی صحبت سے دور رہنے کو حکم دیتا ہے تو فوراں وہ مان جائے باسم جائی جیسے میں نے کہا کہ فلا مکرر کے پاس یا فلا امام کے پاس یا فلا شخص آپ نہیں ملنا تو میرے منع کرنے کی کوئی تو وجہ ہوگا بے سبق تو میں نے منع نہیں کیا اب وہ حلائی اپنی اسی میں سمجھے چونکہ پیر جو ہوتا وہ ایسے ہی اپنے مریدوں پر نظر رکھتا ہے جسے ایک مرگی اپنے چوجوں پر رکھتی ہے بات سمجھے چوجے تو سوچتے کہ میں کیڑے مکوڑے چن رہا ہوں دانہ پانی کھا رہا ہوں لیکن ماں جو آپ نے مرگی کو دیکھا ہوگا کہ برابر وہ دانے بھی چکے گی تو اس کی ایک ایک نظر آسمان پہ رہے گی کوئی شکاری پرندہ ہمارے بچوں کو نہ اچک لے جائے تو مرید کو پیر اگر کسی کی صحبت یا کسی قریب جانے سے منع کر رہا ہے تو اس کی کوئی جو ہوگی وہ سمجھ رہا کہ یہ شکاری چھیل ہے اس کی ارادت کو ایک پنجے کے اندر نوچ پوچ کے خرق کر دے گا بس ہوں جائے تو صوفیہ کو چاہیے سالکین کو چاہیے کہ ایسے بدزوک یا بددل لوگوں سے صحبت سے بھی دور رہیں جن کے دلوں میں طریقت کا کوئی رنگ بھی نہ ہو بدزوک جو لوگ ہوں بس ہوں جائے تو اب اگر پیر منع کرتا ہے کہ اس خطیب یا اس امام یا فلا شخص کے ساتھ آپ کو نہیں رہنا ہے اب ان کی صحبت کو کر دیجئے تو ضرور وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر بدزوکی ہے یا کوئی ایسی کمی جو میرے مورید کے اندر وہ نہ لگ جائے چونکہ پیر جو ہوتا ہے ماں اور باپ دونوں کی شفقت رکھتا ہے ماں کی ممتہ بھی ہوتی اور باپ کی شفقت بھی ہوتی ہے تو اب یہ دونوں صفتیں اس کے اندر ہوتی ہے تو نہ ماں کبھی چاہے گی کہ میرا بچہ کسی چرسی گردو لے کے پاس جائے نہ باپ کبھی چاہے گا کہ میرا لڑکا کسی شرابی کے صحبت میں پڑے اگرچہ بچے کو برا لگے گا لیکن اس کی بھلائی اسی میں چھپی ہوئی ہے تیس شیک تو حق حاصل ہے کہ مورید کو مورید کو چاہیے کہ پیر نے حکم دیا فورا وہ وظیفہ ترک کر کے جو انہوں نے شروع کروایا یا بند کروایا اس پہ عمل کرے بات سنجھا جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کچھ پڑھنے کے لئے کہا پھر میں نے کہا بند کر دیجئے تو اب اس پر ضروری ہے وہ پشے پردہ پڑھے گا تو اس کا حساب کتاب ہوئی دے گا میں بری ہو گیا چونکہ میں نے دیکھا کہ اس پگلے کو میں نے تلوار دیا گردنی کسی کسی کٹے گئے برابر ہے دلو دے دیا مجھے نہیں ملوم تا کتنا بڑا پاگ لائی لیکن اگر اس کے پاس تصرف کا پاور آیا تو کتنی گردنی اڑھائے گا اب مجھے حساس ہو گیا تو فورا میرے پر ضروری ہی کہ میں اس کو من کروں اور میں نے من کیا تو ضروری کو مان جائے وہ نہ تقرار کرے گا اللہ کے کسی اسم کی تقرار کسی دعا کی تقرار بگر ازن کے خود ہی آفت میں پڑ جائے گا بھائی نہیں بھائی کوئی آدمی آکے دروازہ یہی کھان کا دروازہ ہے بر 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 آدمی کرے آ کر کے تو اندر بیٹھا آدمی کیا کرے گا میرے بلے کونسا آدمی آر کی تھوکی پر تھوکی جا رہا ہے لیکن اگر میں نے کہہ دیا کہ جب تک میں کھول نہیں تو اس ٹھوکنے والے میں اور اس ٹھوکنے والے میں کتنا انتر ہے بہت فرق ہے تو اگر ازن ہے حکم ہے تو آپ کسی چیز کی تقرار کرو ورنہ نہ کرو شیخ کبھی مرید کے سامنے اگر خوش رہے مسکرائے تب بھی مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے عدب کرے گفلت نہ کرے کیونکہ شیخ کبھی کبھی بارش اور رحمت کی صورت میں تلوار اور آزمائش ہوتا ہے یہ بہت بارک نقطہ ہے پیر اگر مرید سے بہت خوش اور مسکرہ مسکرہ کے باتیں کر رہا ہے تو مرید یہاں گفلت میں پڑھ جاتا ہے یہ ہم سے بہت خوش ہیں تو بے عدبی کے چانسس آپ یہاں پر آپ کے دلوں کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے بہت بے تکلیفی نہ پیدا کر لو یہ برابر ہے بے تکلیفی اگر آپ نے پیدا کیا فورا آپ فضی ہوگے چونکہ پیر کا عدب آپ کے اوپر ضروری ہے اور اگر آپ بے تکلیف ہوئے آمین فما آمین برحمتی یا رحمت رحم 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 رحم